ہلو فرنٹ ورکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہمیں بات کرنے والا ہوں ان اوفیشل ریزرلز کے بارے میں جو کہ پی ٹی آئی اور بی ایم ایلنگ کے ذریعے میں ایک بہت بڑا کونٹیکسٹ ہوا ہے ریسنٹ اسٹری میں پاکستان کا جو کہ فیچر شیف کرے گا فیچر گورنمنٹ کس کی ہوگی پنجاب میں اور پھر مرکز میں اور فیچر ایلیکشنز کے بارے میں تو جس طرح کی اسے کہ آپ کو ایڈیا ہو چکا ہوگا کہ پیڈیا پہ بہت ہی افسر پیلیٹ بھی کر رہا ہے کہ ان اوفیشلی پی ٹی آئی بیس میں سے پندرہ سیٹ ہے یعنی کہ سیمٹی فائی پرسنٹ سیٹس جیٹ چکی ہے ان اوفیشلی پی ایم ایلن چار سیٹ ہے یعنی کہ ٹونٹی پرسنٹ سیٹس جیٹ چکی ہے اور ان اوفیشلی ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ لو طرح سے جیٹ چکے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کس کس کنڈیڈیٹ کو کتنے کتنے ووٹ ملے اور رنر اپ جو ہے انہیں کے دوسرے پوزیشن پر جو کنڈیڈیٹ تھا اس سے اور جو لیڈ پر جو کنڈیڈیٹ تھا جس سے آئیڈیا ہوگا کہ عوام کرو جہان کی طرف ہے اور جو لوگ جیتے ہیں وہ کس سپورٹ سے جیتے ہیں لیکن ایک چیز ضرور کیا رہا ہے کہ بلے نے انہیں کی ٹی آئی نے شیئر کی اور ان لوگوں کی جن کو فیام ملوٹے کہتے ہیں جنہوں نے اس شیاسی جماعتوں کی لویلٹی بدلی پھر واپس عمام میں گئے ان کی ایسی دیسی پھیڑ دی ہے کہنا چاہیے کہ ان کو بلکل سپر سکھا دیا تو غلط بات نہیں ہوگی چلیں آتے ہیں حلقہ وائز دیکھتے جاتے ہیں چیزوں کو ان میں آپ کی شہر کا بھی حلقہ لازمی ہوگا تو دیکھیں کہ آپ کے لوگے میں کیا کیا چینجز آئی ہیں پہلا ای بی بی ننٹی سیون فیصلہ باد جس میں پاکستان تحریقین صاحب کو جیت ملھی گیا ہے چینڈیڈیٹ ہیں وہ ہیں علی آفزل شاہ صاحب اور انہوں نے جو ووٹ لیے ٹھوٹ ہے سیون تھا ٹھوٹ ٹھوٹ ٹں ٹھوٹ ٹھوٹ رنر اب دوسری پوزیشن پر نون لئکے کینڈیڈیٹ تھے محمد اجمل صاحب اور ان کے جو ووٹ تھی ہوتے ہیں 54,266 اور یہ اگین یہ انافیشل نمبرز ہیں انافیشل نمبرز بھی آج آناؤنس آج کل میں آناؤنس ہو جائیں گے ان کے درمیان جو ووٹوں کا جو ڈیفرنس رہا ہے وہ تقریباً ساڑھے بارہ ہزار سے زیادہ ووٹوں کا ڈیفرنس رہا ہے تو اگر ہم کوائنٹ وائز جلتے جائیں کہ ایک کے خلقے کے بعد سیٹ ہے کیسے کیسے پی ٹی آئی انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ کے بڑھتے گئی تو ابھی دکھ پی ٹی اے کا سکور ہوا ایک پی ایم ایل این سی پر انڈیپینڈنٹ سی پر آتے ہیں دوسری حل کے کی طرف جو کہ بکھر سے پی پی نائنٹی اس میں عرفان اللہ خان نیازی صاحب ہے جو کہ پی ٹی آئی اے ہیں انہوں نے لیڈ پی ہے ابھی دکھ جو انافیشل ریلٹ سے سیمن سیمن تھاوزنڈ ووٹ ہیں سیمن سیمن تھاوزنڈ سے زیادہ ووٹ ہیں کے رنر اپ میں نوم لیگ کے سید اکبر فان صاحب ہیں جن کے سیسٹی سکس ہاؤزنڈ پائی پھرنڈ اینڈ تھرٹین ووٹ ہیں اور تقریبا ساڑھے گیارہ آزار سفہ گیارہ آزار کے ووٹوں کے ڈیفرنس سے پی ٹی آئی کو یہاں کامیابی ہوئی ہے اور اس چیت کے بعد پی ٹی آئی کے سکور ہوں کے ٹو نوم لیگ سیفر انڈیپینڈنٹ سیفر تیسیل کے بھی طرف آتے ہیں خوش آپ اس میں بھی پی ٹی آئی کو جید ملی ہے ملک حسن اسلام صاحب انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے پچاس ہزار سات سو تقریبا پچاس ووٹ لیے اور دوسرے نمبر کے انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ ہیں محمد عاصب ملک صاحب انہوں نے تقریبا پوٹی تفی تاؤزن فائی بھائی نیٹی سیمن ووٹس لیے سات ہزار کا موٹو کا ڈیفرنس ہے اور اس کے ساتھ ہمارا جو بھی پی ٹی آئی کے سکور ہوں گیا تین ابھی تک کے تین ہلکوں میں تین کی تین زندگیں پٹ گئی تھی اب آتے ہیں رابرمنڈی کی رابرمنڈی میں یہ پہلا بھی محل کا ڈسکس کر رہا ہوں جس میں نوم لیگ نے بلتری اپنی برقرار رکھی ہے راجہ صغیر احمد صاحب نے سکسٹی ایٹھ سالتا نائنہ ہنڈرینڈ سیمن ووٹ لیے رنر اپ میں یہ پاکستان تحریکین صاحب کا کنڈیڈیٹ یا دوسمبر بھی آئے شبیر عوان صاحب وہ انہوں نے یہ سکسٹی ایٹھ سالتا نائنہ ہنڈرینڈ سیمن ووٹ کا جو ڈیفرنس ہے جب میں بیٹیو بنانا ہوا ہے صرف پچاس یعنی بڑا ہی ٹف کمپٹیشن ہے جس میں جو پی ٹی ای والے بیٹ کلکولیشن کی طرف اس کی جا رہے ہیں ریکاؤنٹن کی طرف انہیں کیا ہوا ہے لیکن ابھی تک جو ان آفیشل ریزرڈڈ اوز کے ساتھ اسی پی ایم ایل این کے پاس ہے اور اس کے ساتھ پی ایم ایل این کا سکور ہوا ایک پی ٹی آئی کے بھی تک تین ہو چکے ہیں اب آتے ہیں ڈیجی خان کی طرف ڈیجی خان میں ہمارے تحریح کے انصاف کی جو وننگ کینڈیڈیٹ ہیں ہم نے بڑی مجورٹی سے ونڈی ہے اس میں اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں سردار محمد سیفت دین بھوزہ صاحب ہوں نے تقریباً پیفٹی ایٹھ آزن کے قریب ووٹ لیا ہے پیفٹی ایٹھ آزن وان انڈرین سسٹی سکس پیفٹی ایٹھ آزن کے قریب ووٹ لیا ہے تقریباً بکتیس ہزار تقریباً چھپیس ہزار پچیس ہزار کے لیل سی پی ٹی آئی یہاں سے جیتی ہے ڈیجی خان کی میں بات کرنا ہوں اس کے ساتھ ہی پی ٹی ای کی چارج ایٹھیں ہوں گی اور پی ایم ایل این کے لیل تک لیل ہو گئے اب آتے ہیں اگلے ہمارے سیٹ اپ کی طرف جو کہ تھا پی پی ٹو ایڈی ٹو ڈائیہ میں پاکستان تحریکین صاحب کو جیت ملی ہے کہ سر عباس خان صاحب ان کو ریڈ کر رہے تھے تقریباً 57,000 ووٹ لیا ہے انہوں نے اور نون لیگ کے محمد طاہر رندہ بازار انہوں نے 38,000 ووٹ لیا ہے ابھی تک جو ڈیفرنس ہے ہم نمبر سامنے آئے ہیں ان میں 18,360 کا ڈیفرنس ہے تو پی ٹی ای کو یہاں کامیابی ملے اس کے ساتھ ہی پی ٹی ای کا نمبر ہو گئے پانچ نون لیگ کا نمبر ہو گیا ایک انڈیپینڈنٹ بھی تک کوئی میں نے ڈسکس نہیں کیا مدفرگڑ کی بات کریں پی ٹو سیفنٹی تری اس میں نون لیگ کو کامیابی ملے نون لیگ کے سبتہین رضا صاحب نے 59,679 ووٹ لی ارموز ساٹھ ہزار وہ رنر اپ ڈائی کی انصاف دوسری نمبر کر رہی یاسر ارفاغ خان صاحب اور ان میں جو ووٹ کا بھی تک ام افیشلی ڈیفرنس چل رہا ہے وہ چل رہا ہے تقریبا ساڑھے آٹھ ہزار کا تو اگر ہم اس ام افیشلی نمبر کو کنسیڈر کریں تو نون لیگ کے پاس ہو گئی دو سیٹیں پی ٹی آئی کے پاس ہو گئی پانچ اب آتے ہیں ہم زفرگر کے دوسری نمبر کی طرف 272 اس میں جیت ملی ہے موزم علی خان صاحب جو کے تیرے کے انصاف سے ہیں ان کو انوپیشلی ان کے جو ہیں 46,000 ووٹ ہیں دوسری نمبر کے کنڈیٹ رہی اس سے زہرا باسد بخاری صاحبہ رہی نون لیگ کی 36,000 ووٹ کے ساتھ دس ہزار ووٹوں کا فرق ہے ابھی تک کہا کر ہم انوپیشلی نمبر لے گے چلیں تو پی ٹی آئی ارس چیپ جیٹ چکی ہے ابھی تک اوورال بیس میں سے چھ سیٹیں پی ٹی آئی کی ہوئی اور دو پی ایم ایل این کی ہوئی آتے ہیں بھاول نگر کی طرف بھاول نگر میں نون لیگ کے فدا حسین نے یہ مارکہ مار لیا 66,000 ووٹ نے تقریباً ووٹ لیا اور پی ٹی آئی کے سید آفتاب رضا صاحب یہاں بہتر پرفارم نہیں کر سکے اور ادھوات کے سے بھی زیادہ فرق ہے 31,000 ووٹ فرق ہے 35,000 اس سلکے میں نون لیگ نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے اس کے ساتھ ہی نون لیگ تین سیٹیں لے چکی اور چھے سیٹیں میں پی ٹی آئی کی ہوئی لہترہ کی بات کریں جو کہ ایریکن صاحب کا بہت اچھا ہولڈ پہلے رہا تھا پھر جب وہاں سٹارٹ ہوئے پی ٹی آئی کے اندر ہی جہاں گئے تین کے ساتھ تب وہاں بہت سے کانڈیٹس نے پی ٹی آئی کو چھوڑا اور انڈیپینڈنٹ لی انہوں نے جوائن کیا تھا وہ واپس اپنے حلقوں میں گئے نون لیگ کے ٹکٹ پر تو اب دیکھتے ہیں جی کیا ایک یہ ہمارے انڈیپینڈنٹ کانڈیٹ ہیں جنہوں نے لوڈرا پانچ کامال کا مارا ہے جی پی ٹو 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 ٹی ایٹ کا ان کے نام ہے جی سید محمد رفیود دین انہوں نے پی ٹالیس ہزار ووٹ لیا جو پی ٹی آئی کی ہمیں ترق فارم نہیں کر سکی ان کے جو ووٹ تھے ہوتے تھا ٹی ایٹھ ہاوزن پی ٹی ای کے کانڈیٹ ازت چاویز کانسہ تھا ٹی اٹھ ہاوزن ٹی ہنڈرڈ ووٹ ل لوڈرا کے ایک اور اگر کی بات کریں پی بی ٹو 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 ٹی فور اس میں تحریک انصاف کی محمد عمر اقبال شاہ کو کامیابی ہوئی تقریباً ستر ہزار ووٹوں سے دوسرے نمبر پر نون لیگ کے کانڈیٹ زاور حسین بڑھائیت صاحب ہے ففٹی سکس تاؤزن ٹو 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 ٹ سکس تاؤزن ٹو 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 ہے ابھی بھی ہے اور لیکن اب استفادہ تھوڑا سا ٹرینٹ پڑا اس میں پی ٹی آئی نے لاہور کی پی پی وان سیونٹی میں بہت اچھا پرو فارم کیا چوبیس ہزار چھ سو نوے کے قریب ان کو ووٹ ملے ملک زہیر عباس کو اور جو رنر اپنی کنڈیڈیٹ میں دیکھے ہو محمد عمین جو کرنیان صاحب ووٹ میں سے کیسے ترہا تھا اب دیکھا جائے تو سات ہزار کا فرق ہے لیکن جو نمبر آپ کو نظر آ رہے ہیں لاہور بلکے میں تو اس کا ایڈان نو کے کنڈیڈیٹس شاید پول آؤٹ نہیں کرسکے طرح اٹھ گئے اس میں حبادی ہی کام تھی لیکن دوسرے حلقوں کے مقابلے میں جس طرح پی جے کان میں سکسٹی سیونٹ 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 ووٹ پڑے یہاں کم ووٹ پاس ہو گئے تو اس لاہور کی سیٹ کے بعد پی ٹی آئی کے اپنے پی ٹی آئی کے کنڈیڈیٹ احمل اکنوا دوان صاحب پندہ نازار انہوں نے بوٹ لیے اور فرق ہے دس ہزار کا اور اس جیت کے بعد نون لیگ کے پاس ہو گئیں چار سیٹیں ابھی تک کہ ڈیٹا کی ان افیشل ریکارڈ کے حطابی پی ٹی آئی کے پاس ہو گئیں دس انڈیپنڈنٹ کے پاس ہو گئیں ایک لاہور کے ایک اورہل کے اپی پی اپنس سیونٹ کی بات کریں تو شبیر احمد صاحب نے چالیس ہزار ووٹ لیے پی ٹی آئی کے لیے چودہ ہزار کا فرق تھا ووٹوں کا اور لاہور کے سلکے میں پی ٹی آئی کو کامیابی ہوئی تو یہ ایک امپریشن ہے کہ جو پی ایم لینڈا سٹرانگ ووٹ آس میں ہوئی اس سلکے کے ساتھ پی ٹی آئی کے پاس 11 سٹے ہو گئیں پی ایم لینڈ کے پاس چار انڈیپنڈنٹ ابھی تک ایک آ سکے لاہور کے کورل کا بھی بی بان پی ٹی ایٹ کی بات کریں تو پی ٹی آئی کو کامیابی ہوئی میاں محمد اکران اسمان صاحب تقریبا سینٹیزار ووٹ لیے سینٹیزار پانچ سو کے قریب نون لیگ جو سیمبر پہ رہی تقریبا ساڑھے پانچ سزار ووٹوں کا فرق اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے پاس ہو گئی بارہ سیٹیں انڈیپنڈنٹ ایک اگین دوبارہ بتاتے ہوئے ان افیشل اور غیرت میں نتائج ہے شیخ اپورا کی اگر ہم سیٹ کی بات کریں پی پی بان فوٹی تو اس میں تحریک انصاف کو کامیابی ہوئی خورم شہزاد ورک صاحب تقریبا پچاس سار ووٹ لے سکے اور میاں خالد محمود پی ایم 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 کی رہے وہ بتیسہ رہے بتیسہ رہے بتیسہ رووٹ لے سکے اٹھارہ ہزار ووٹوں کا فرق ریفنس کے ساتھ پی ٹی آئی نے اس کو لیڈ کیا پی ٹی آئی کے پاس تیرہ سیٹیں آئیں ابھی تک ٹوٹل ملائیں انڈی کے پاس چار انڈیپنڈنٹ ایک اگلے جھانگ کے دو ہلکیں ہیں جن میں پی ٹی آئی نے لیڈ کیا دونوں ہلکوں میں مہر محمد نواز صاحب یا محمد نواز صاحب تقریباً اٹھارہ ہزار ووٹوں کا فرق ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس پی ٹی آئی کی ہوگئے چودہ سیٹیں ہیں پی ملن کی چار انڈیپنڈنٹ ایک چانگ قائد اس علکہ بی پی ایک سپچیس جس میں تلہی کے انساق کے میہا محمد آزم صاحب ایٹی ٹو اگر ہم بات کریں تو پانچ پی ٹی کو نہیں ملے وہ ایک انڈیپینڈنٹ اور ایچار پی ایم ایلن اور پندرہ پی ٹی آئی کو اب ہم فیوچر کی بات کریں یہ دو مجورٹی پارٹیز ہیں پی ٹی آئی اور پی ایم ایلن فیوچر کے حوالے سے کچھ پوائنٹس میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا پی ایم ایلن کو کم از کم بھی نو دس سیٹے چاہیئے تھی جیتنے کے لئے جو کہ نئی آن کے پاس انڈیپینڈنٹس کو بھی ملا کے وہ بھی پانچ منڈ نہیں ہیں تو پی ایم ایلن تو مجورٹی دوس کر چکی پنجاب میں بری سون بائیس چولائے کلیکشن ہوں گے تو غالباً اگر سب کچھ نار مر رہا ملک میں تو شہباش شریف تو ہوں گے وزیراعظم بائیس چولائے تک لیکن بائیس چولائے کے بعد سائد حمزہ شباز وزیراعلا نہ رہے ہیں پی ٹی آئی لازمی سی بات ہے پنجاب میں حکومت بنائے کی پی ایم ایلن کیو میں وزیراعلا کینڈیڈیٹ چودی پرویزر آئی پہلے بھی تھے اب پی ایم ایلن کیو کے ہی مشاورت سے کلوٹمنٹ بنائے جائے گی پنجاب سے ہو سکتا ہے کہ وہی چودی پرویزر آئی شاہب پنجاب کے سیم بنے بائیس چولائے کے بعد نئے الیکشن کی کول پاکستان میں زور پر کرتی جائے گی کیونکہ یہ جو بین ہے یہ ایک جس چیز کو اشور کر رہی ہے کہ جو تحریکین صاحب کا جو بیانیاں ہے چاہے صحیح ہے چاہے والا تھا جو امپریشن پڑھ رہا ہے وہ یہی پڑھ رہا ہے کہ آپ کو بک رہا ہے تو جب یہ چیز جو بکتی ہے وہ بکتی ہے بک بھی رہی ہے تو پھر ایک جو الیکشن کی کول ہے وہ زور پر کرتی جائے گی ہو سکتا ہے کہ مرکز میں شباز صاحب کی حکومت رہے نہ رہے اگر پیو ٹی آئی کا دوبارہ مرکز میں شباز صاحب کی حکومت گرانے کا مقامل ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہی حکومت میں آ کے پہلا کام یہی کریں گے نئے الیکشن کی کول کریں شباز شریف صاحب اس سینیریو میں صرف اور صرف اسلام آباد تک ہی رہ جائیں گے بائیس چورائی کے بعد یہ تو بلکل واضح ہے اور پی ڈی ایم کا جو فیوچر ہے وہ بلکل تاریخی میں ڈوپ چکا ہے کیونکہ اس الیکشن میں اگر تو نونلی کامیابی کرتی تو یہ کریڈٹ پی ڈی ایم پر لازم ہی جاتا ہے کہ بہت سی پارٹی جن کو سپورٹ کر رہی تھی پولے پنجاب نے مکین کے خلاف کو کنڈیڈیٹ نے پیپی نے کھڑا کیا ہے نامران فصلور احمان صاحب نے اس سب کے بارے میں آپ کی خیار آیا ہے اور اس سب کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس الیکشن کے بعد کیا فرق پڑے گا کمنٹ سیکشن میں بتاہیے سی یو نیکس ویڈیو اپنے چینل کا بھی خیار رکھیں اپنے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں